سو بل مارنگ فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کن کن ریزن سے کن کن گلتیوں سے آپ کی لائف سٹریمنگ جو ہے سسپینڈ ہو سکتی ہے بند ہو سکتی ہے ڈیسیبل ہو سکتی ہے ییس مائی فرنڈز یہ ریزنز بہت امپورٹنٹ ہے کئیوں کی جو لائف سٹریم سسپینڈ کر دی گئی ہے ڈیسیبل کر دی گئی ہے ان ریزنز کی وجہ سے تو چلیے ون بائی ون وہ سارے ریزنز کو جانتے ہیں میرے جو ہے سبسکرائبرز کا بھی میسج آیا تھا میل آئی تھی کہ سر میری جو ہے لائف سٹریمنگ بند ہوگی ہے کیا ریزنز ہیں تو اس کے بارے میں میں نے یوٹیوب کے ساتھ چیٹ بھی گئی اس کے ریزنز کے بارے میں جانا تو میں آپ کو وہ ریزنز میں آپ کو بتانے والا ہوں تو جرور دھیان رکھے گا نہیں تو آپ کی لائف سٹریمنگ بھی سسپینڈ ہو سکتی ہے بند ہو سکتی ہے تو چلیے سارے ریزنز کو جانتے ہیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دیر نہیں کرتے ہیں تو چلیے آپ جلدی دی لائک کر لیجے سبسکرائب کر لیجے بیل بٹن کو دبا دیجے کیونکہ یہاں پہ یوٹیوب سے ریلیٹیڈ ساری انفورمیشن دی جاتی ہے فان انفو میٹرکس کے چینل پر تو چلیے شروع کرتے ہیں لیٹس تارٹ آپ لوگوں کو پتا ہے لائف سٹریمنگ جو ہے بہت اپورٹنٹ ہے اگر آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ جو ہے one to one اپنے سبسکرائبر سے بات کر پاتے ہیں آپ تو go live together بھی آنے والا ہے جس سے آپ اپنے سبسکرائبرز کو اپنے ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں اپنے فینز کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے گروہ کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت ساعدہ ہوگا تو کوئی نہیں چاہے گا کہ live streaming جو ہے بند ہو تو live streaming بہت important ہے اگر آپ اپنا چینل گرو کرنا چاہتے ہیں تو کن reason سے live streaming suspend ہو رہی ہے یہ reasons بہت important ہے چلیے one by one جانتے ہیں سب سے پہلا reason میں وہ شیئر کرنے والا ہوں جس میں میرے سبسکرائبر کا میسج آیا تھا کہ سر میری live stream بند ہوگی ہے پلیز چیک کر لیجئے کس reason سے بند ہوگی ہے تو یہ آپ mail دے سکتے ہیں جو یوٹیوب نے mail بھیجی ہے پڑھ لیجئے ساری mail اس میں بیسیکلی صاف صاف کر گیا ہے کہ community guidelines جو ہے follow نہیں کی گئی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ live streaming بند کی گئی ہے اور اس میں detail میں ان کو بتایا گیا ہے کہ live streaming کیوں بند کی گئی ہے live streaming ان کی اس لئے بند کی گئی ہے کیونکہ as per the youtube policy اگر آپ 13 years سے کم age کے ہیں اور آپ live stream کر رہے ہیں بینا guardians کے بینا کسی family member سے مطلب parents کے بینا آپ live stream کر رہے ہیں اور آپ کی عمر 13 سال یا 13 years سے کم کی ہے تو آپ کی live stream بند ہو جائے گی disable ہو جائے گی یہ تھا reason جن کی وجہ سے ان کی live stream بند ہوگی دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے اب یہ جو ہیں یہ ہے تو 15 years ہیں but 15 years basically کیا ہوتا ہے اس میں basically youtube کیا دیکھتا ہے کہ اس میں consider کیا جاتا ہے کہ 18 سال تک کی عمر کو دیکھا جاتا ہے ایسے youtube کی policy کے awarding تھی 13 سال ہے but 18 سال تک اس میں میں نے کئیوں کو دیکھا ہے کہ 18 سال تک کا ہونا جروری ہے اور اگر آپ 18 سال کے نہیں ہیں اور اس سے نیچے کے ہیں اور آپ live stream کر رہے ہیں بینا guardians کے بینا اپنے parents کے تو آپ کی live stream disable ہو سکتی ہے تو آپ کی عمر 18 years سے کم کی ہے ویسے 13 سال لکھا ہوا but میں تو consider 18 years ہی کروں گا کیونکہ کئی میں نے messages community میں بھی دیکھے تھے جس میں لکھے ہوئے تھے کہ میری عمر 16 years کی ہے تب بھی بند کر دی گئی تو میں تو آپ کو یہی آپ کو کہنا چاہوں گا اگر آپ کی عمر 18 years سے کم کی ہے تو please اپنے guardians کے ساتھ اپنے parents کے ساتھ live stream کریے تاکہ آپ کی live stream disable نہ ہو اور اگر آپ 16 یا 17 years کے ہیں اور live stream آپ کی پھر بھی بند ہو جاتی ہے تو آپ یوٹیوب سے contact کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں تو definitely وہ کچھ نہ کچھ step لیں گے اس کا جرور دھیان رکھے گا second reason ہے جس کی وجہ سے live streaming جو ہے disable کر دی جاری ہے suspend کر دی جاری ہے وہ ہے community guidelines strike اگر آپ کو community guidelines strike ملے گا تب آپ کی live stream disable ہو سکتی ہے بند ہو سکتی ہے تو جتنا بھی ہو سکے دھیان رکھے گا community guidelines strike نہیں ملنی چاہیے آپ کوئی بھی policy کی violation مت کریے یوٹیوب کی جتنی بھی policies ہیں وہ پڑھ لیجئے وہ ساری اس میں policies دی ہوئی ہیں کوئی بھی ایسی negative والی بات نہیں کرنی ہے کوئی بھی negativity نہیں فلانی ہے کوئی بھی غلط بات اپنے channels میں نہیں کرنی ہے تو آپ کا جو ہے channel اچھا رہا چلتا رہے گا کوئی بھی community guidelines جو یوٹیوب کی ہیں اس کو follow کریے اور کوئی بھی strike نہیں آنی چاہیے اگر ایک بھی آپ کی community guidelines strike آئے گی تو آپ کی live stream جو ہے disable کر دی جائے گی my friends next reason ہے اگر آپ کا جو live ہے وہ کسی کا copyright live broadcast ہوگا تب بھی آپ کا جو ہے policy violation میں آئے گا اور آپ کی live جو ہے وہ live stream آپ کی disable کر سکتی ہے suspend کر سکتی ہے آپ نے کسی اور کی live کو broadcast نہیں کرنا ہے اپنے live show میں آپ کا channel پہ بھی action ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا copyright issue آ سکتا ہے اور آپ کی live stream disable ہو سکتی ہے تو کسی اور کی live کو اپنی live پہ نہیں دکھانا ہے so my friends میں نے کئی دیکھا ہے کئیوں کی جو ہے live stream جو ہے بند کی گئی ہے 24 hours کے بعد وہ کھل گئی ہے یہ limit basically ہوتی ہے اگر آپ live stream بہت زیادہ کرتے ہیں اور آپ کی جو daily limit سے زیادہ ہو سکتا ہے اس میں basically limit کوئی specify نہیں کی گئی ہے but پھر بھی اگر بائی چانس آپ کو message آتا ہے کہ آپ کی daily limit زیادہ ہو چکی ہے تو آپ 24 hours کے بعد use کریں گے تو آپ کی live stream چل پڑے گی but کئیوں کا دیکھا ہے کئیوں کا اس میں message آیا ہے کئیوں نے basically آپ کی daily limit زیادہ ہو چکی ہے تب کر کے آپ کی جو ہے live stream disable کر دیئے وہ live stream disable کی جاتی ہے 24 hours تک کے لیے تو اگر آپ کی daily limit سے زیادہ ہو جاتی ہے تب یہ message آپ کو آ سکتا ہے تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے وہ 24 hours کے بعد آپ دوبارہ live stream کر سکتے ہیں اس میں basically آپ کہیں گے daily limit کتنی ہے daily limit اس میں کوئی specify نہیں کی گئی ہے but by chance آپ کو کئی بھی message youtube کی طرف سے آتا ہے کہ daily limit کی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے live stream بہت زیادہ کی اس دن میں تو وہ 24 hours کے بعد enable کر دی جائے تو یہ reason ہو سکتا ہے تو my friends یہ top کے تیری reasons ان کا ضرور دھیان رکھئے کوئی بھی community guideline strike نہیں آنا چاہیے کسی اور کا copy live آپ کو اپنے live پر نہیں دکھانا ہے اور آپ کی جو age ہے 13 year سے above کی ہونی چاہیے اور اگر 13 year سے چھوٹے کے ہیں تو آپ جرور اپنے guardians کے ساتھ live کریے otherwise live آپ کی disable ہو جائے گی تو my friends یہ تھے top کے reasons جن کی وجہ سے کئیوں کی live stream بند ہو رہی ہے تو ان کو follow کریے definitely آپ کی live stream بند نہیں ہوگی